ساکار وشوہری کے ویکتدو اور ان کے آشرم کی بھویتہ کو دیکھ کر یا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک آدھونیک اور سمرید جیون شیلی کے پرتیق ہیں بچھوہ استطحہ آشرم کی اونچی دیواروں کے پیچھے چھپی یا دنیا کسی بھی طرح سے ایک پارمپرک آشرم کی چھوی نہیں پرستود کرتی کیمری کی نظر سے دیکھیں تو یہ سپشٹ ہوتا ہے کہ یہ ستھان کسی آلیشان محل سے کم نہیں ہے آشرم کی امارت بڑی اور آدھونیک سویتھاؤں سے لیسے جو بڑے شہر کے کسی پانچ ستارہ ہوتل کی طرح پرتیت ہوتی ہے چاروں طرف ساکار وشوہری کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں جو اس جگہ کی محت اور بھویتہ کی اور بھی بڑھاتی ہیں جیڈی روڈ کے کنارے بنی اس آشرم کا نام سن کر من میں چھوی بھرتی ہے وہ واسطہ وقتہ سے بلکل وبریت ہے ڈرون کیمرے سے لی گئی تصویریں بتاتی ہیں کہ یہ آشرم کسی آلیشان محل جیسا دکھتا ہے جس میں کانچ کے بڑے دروازے شاندار فرنیچر اور آدھونک اپکرن لگے ہوئے ہیں بابا کی تصویریں دیواروں پر سجی ہیں اور بیٹھنے کے لیے الگ سے ہٹ بنائے گئے ہیں یہ سب دیکھ کر یہ اسپسٹ ہوتا ہے کہ ساکار وشوہری منچ پر جتنے آدھونک نظر آتے ہیں اتنا ہی ان کی نیجی زندگی بھی بہت ایک سکسی ویداؤں سے پرنی پونڈ ہے سکندرہ راؤ کی گھٹنا کے باوجود بابا کے انویائیوں پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں دکھ رہا ہے بچوان ستیت آشرم پر پولیس کی پہرے داری کے بیچ بھی انویائی وہاں پہنچ رہے ہیں کچھ مہیلہ انویائیوں نے تو یہاں ہنگامہ بھی کیا اور ساکار وشوہری کو نردوش بتایا شکروبار کو بھی مہیلہ انویائی آشرم جانے کے لیے پریشان رہی پولیس نے انہیں جانے سے رکا تو وہ سڑک پر ہی آشرم کی طرف موکر کے زمین پر ماتھا ٹھیکنے لگیں مہیلہ پولیس کریمیوں نے بمشکل انہیں زمین سے اٹھا کر واپس بھیجا برسپتیوار کے رات پولیس نے آشرم پر چھاپا مارا لکھناؤ نمبر کی پولیس گاڑیوں سے پہنچے ادھیکاری ایک گھنٹے تک آشرم میں رہے اور رات دو بجے کے قریب وہاں سے لوٹ گئے ستروں کے انسار ٹیم لکھناؤ اور آگرائی سٹیف کی تھی اس گھٹنا کے بعد سے آشرم کے آس پاس پولیس کی سنکھیا بڑھا دی گئی ہے اور انویائی بھی پولیس اور میڈیا کے ساتھ بھیڑ رہے ہیں آشرم سے چلے جانے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں خود آشرم کے ایک سیوادار نے بھی اس بات کے پسٹے کی ہے کہ منگلوار کی دو پہر تین بجے بابا آشرم میں آئے اور تب ہی سے باہر نہیں آئے ہیں وہی پولیس آشرم میں بابا کی موجودگی سے انکار کر رہی ہے سپریم کورٹ کے ادھیوقتہ اے پی سنگھ بن بھی بچھوائے اور انہوں نے کہا کہ وہ میڈیا کے بلانے پر آئے ہیں ساکار ہری سے ملنے نہیں بات کریں بابا کے کئی بیگھا میں بنے لیل آشرم کی تو اب لکھنوں سے بھی آشرم پر نظر رکھی جا رہی ہے برسپتیوار کے رات جب سب لوگ سو رہے تھے تب ہی آشرم کے باہر لکھنوں نمبر کی گاڑی سے سادہ وردی میں کچھ لوگ آئے اور ایک گھنٹے بعد دو لگزری گاڑیاں لے کر چلے گئے یہ وہن ساکار ہری کے بتائے جا رہے ہیں حالانکہ اس کی کوئی ادھیکاری پشٹی نہیں ہوئی ہے ستروں کا دعویٰ ہے کہ ایسٹی ایف کے ٹیم بچھواش تتساکار بشواری کے آشرم پر جانے کے بعد کراولی کے گاؤں بھانپورم بھی گئی تھی دراصل گاؤں بھانپورا کے نواسی بابا کے سیوادار رامل لڑیتے یادف کو پولیس نے ہاتھرس میں گرفتار کیا تھا اسی سے پوستاج کے بعد ٹیم گاؤں پہنچی تھی حالانکہ گاؤں کے لوگ کچھ بھی بتانے سے فیلحال بچ رہے ہیں اس کے علاوہ آشرم کے آسپاس کے اسٹھانی لوگوں نے بھی آشرم کی بھویتہ اور بابا کی جیون شیلی پر مشک پرتکریائیں دی ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بابا کے آشرم میں چھیتر میں روزگار کے افسر پیدا کیے ہیں اور اسٹھانی ارتھویوستہ کو بڑھایا ہے وہیں کچھ لوگ آشرم کے نرمان اور بابا کے بھوی زمین شیلی کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک سادھو کا جیون سادگی اور تیاک کا پرتک ہونا چاہیے لیکن ساکار وشوہری کی جیون شیلی اس سے بلکل وپریت ہے آشرم کے انیویائیوں کا بابا کے پرتیاں ٹوٹ وشواس اور بھکتی اس پورے پرکرن میں اس پسٹ روپ سے نظر آتی ہے وہ بابا کو نردوش مانتے ہیں اور ان کے سمرتھن میں ڈٹے ہوئے ہیں دوسری اور پولیس اور پرشاسن اس معاملے کی جانت میں جھوٹے ہیں اور آشرم کے اندر باہر کی گتی ویدیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اس پورے پرکرن کا انت کیا ہوگا یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا لیکن فیلحال یہ معاملہ کافی چرچہ میں ہے اور لوگوں کی دلچسپی کا کندر بنا ہوا ہے ایسے ہی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں سہارا سمیں کا سمیں ڈیجیٹل